بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ہیشٹیک ٹیلین اور فورتی سپیڈ چیلنج کو میں نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور آج میں اس چیلنج کو پورا کرنے جا رہی ہوں اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے میں میٹھی پوری بنانے کے لیے جا رہی ہوں آپ لوگوں سے ایک گزارش بھی کروں گی اور معذرت بھی کہ میں یہاں پر ٹائمر ایڈجسٹ نہیں کر پائی تو پلیز آپ لوگ ٹائم کو نوٹس کر لیجے گا تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں فلیم آن کر کے اس کے اوپر میں نے توا رکھ دیا ہے توا تھوڑا گرم ہو گیا اب اس پر آئل ڈالیں گے دو چمچ آئل ڈالنے کے بعد میں لوں گی ایک باول اور اس کے اندر میں سب سے پہلے ڈالوں گی کیسٹر شگر تین چمچ کے گریپ میں نے اس کے اندر ڈال دی کیسٹر شگر اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی اس کے اندر آٹا ایک کپ کے جتنا آٹا ڈال دیا ساتھ میں تھوڑی سی کشمش ڈال دیں گے اور اب ہسپے ضرورت پانی ایڈ کر کے اس کو میں مکس کر لوں گی اور اچھے سے میں اس کا مکسٹر تیار دار لوں گی آج مجھے جلدی ہے تو اس لیے مجھ سے شاید ایسے بن نہ پائے اگر چیلنج کی ویڈیو نہیں ہوتی تو میں آپ کو آرام آرام سے ریویو کرتی اور اچھے سے سمجھاتی آپ لوگ احتیاط سے دیکھ لیجے گا اور اگر کسی جگہ پر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمیٹ آپشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں اب مجھ اس میں پانی کم لگا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا پانی اور اٹ کیا ہے اچھے سے میں اس کا مکسٹر تیار کروں گی اور پھر میں اس کو تبہ پر ڈال دوں گی آپ لوگ چاہیں تو پرائنگ پین میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو مجھے تبہ پر زیادہ بہتر لگتا ہے اس لیے میں اس پر بنا رہی ہوں اب اس پر میں نے ڈال دیا تو مجھے یہ سائز بہتر لگا ہے تو اس لیے میں نے اس سائز میں بنایا ہے اب میں اسے گھما دوں گی تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے پھپک جائے دیکھیں ایک طرف سے یہ تیار ہو گئی اچھے سے اور اب اس کو میں دوسری سائیڈ سے بھی بنا دوں گی اب تھوڑا سا آئل میں اس کی سائیڈوں میں اور لگا دیتی ہوں تاکہ وہ نیچے چلا جائے اور ہماری پوری جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے یہ تیار ہو گئی لیکن اب اسے میں کچھ ٹائم کے لیے اور چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پھک جائے یہ تیار ہو گئی اور اب میں ایک پوری اور تیار کر لیتی ہوں جلدی جلدی سے تھوڑا سا آئل لگا دیا اور اب اس کے اوپر میں ایک پوری اور ڈال دوں گی اس کو پھیلا لیں گے اچھے سے اور یہ ہمیشہ کی طرح مجھے راؤنڈ نہیں ہو پائی سائی سے آپ اسے راؤنڈ میں اچھے سے بنا لیجئے پہلے میں اس پر ہلکا سا آئل لگا دیتی ہوں ایسے اس کے اوپر آئل لگا دیا تاکہ جب میں اسے گھما ہوں تو یہ اچھے سے پک جائے اچھے تو یہ ایک سائٹ سے تیار ہو گئی اس کی دوسری سائٹ سے اسے پکا لیں گے اچھے سے اب اسے میدے سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے گندوں کا آٹ آئیڈ کیا ہے آپ کے لوگوں کو جو بہتر رکھیں آپ ایسے بنا لیجئے گا اب میں اس کے اوپر آئل لگا دوں گی اور تھوڑی دیل کے لیے میں اسے مزید پیک سائٹ سے پکاؤں گی تاکہ اس میں آئل لگایا ہے وہ اچھے سے اس کے اندر اجازب ہو جائے اور کچھا آئل نہ رہے یہ تو یہ ہو گئی اب میں اسے بھی ڈیش آؤٹ کر دوں گی اور یہ چیلنج میرا پورا ہو گیا تو میرا چیلنج پورا ہو گیا اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ لیکن ایک منٹ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمبرد ہمبرد ہمر ڈیو میں